ہماری آشکی گفتگو کا موضوع ہے رحمت اللہ واسع اللہ کی رحمت بہت بسیر سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کہتے کس کو رحمت ہے کیا چیز عام زبان میں رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دل کی نرمی کے لیے دل کا نرم کسی پر شفقت اور مہربانی کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو بندوں کو فائدے اور ان کی بھلائی کی چیزیں پہنچانے کا تقاضق کرتی ہے خواہ بندے کا دل اس کو پسند نہ بھی کرے اور خواہ وہ فائدے اس کو فائدے نظر نہ بھی آئیں اس کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کے لیے بڑی مہربان ہوتی بہت رحیم اور شفیق ہوتی انسانی رشتوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کا شفقت کا محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے والدین کا رشتہ ہوتا ہے لیکن کیا ماں ہر بٹ اپنے بچے کی مرضی پہ چلتی نہیں کبھی وہ بچے کے ساتھ پیار کرتی کبھی وہ بچے کے ساتھ لاد کرتی ہے لیکن کبھی بچے کے ساتھ سختی بھی کرتی کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز دیتی ہے کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز سے روک بھی دیتی اور یہ روکنا جو ہے یہ بھی اس کی شفقت اور مہربانی ہی ہوتا ہے کیونکہ بچہ تو نہ سمجھ ہے اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے لئے کیا چیز اچھی اور کیا اچھی نہیں وہ تو یہی چاہتا ہے اپنی ناسمجی میں کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے بس اسے وہ مل جائے ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے ہم جب کہتے ہیں یا اللہ تو ہم پہ رحمت فرما مہربانی کر تو اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں پسند ہے جو چیز ہم چاہتے ہیں جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے بس وہ ہو جائے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا اور رحمت اس کا نام بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے اس کی شبکت اور اس کی مہربانی ہمارے نفس کی خلاف جانے میں ہو اس سے ہمارے اندر زیادہ میچونٹی آ سکتی اس سے ہمارے اندر زیادہ خیر آ سکتی وہ ہمارے لئے زیادہ اچھی ہو کبھی کڑوی دوا جو ہے وہ میٹھی گولی سے بلکہ میٹھی گولی سے ہے یہ اچھی یعنی جو شفاہ آہ کو کڑوی دوا سے حاصل ہوتی ہے یا دوا کھا کے حاصل ہوتی ہے وہ چاکلیٹ کھا کے تو حاصل نہیں ہوتی بلکہ میٹھی چیزیں تو الٹا انسان کے لئے نقصانتے ہی ہوتی تو اگر انسان کی زندگی میں ہر وقت آسانیاں ہی ہو جائیں ہر وقت سہولتے ہی ہو جائیں ہر وقت مرضی کے مطابق ہی ہر کام ہوتا جائے تو یہ اس چیز سے انسان کا نفس بڑا موٹا ہو جاتا ہے واز وقت اس کے اندر سرکشی آ جاتی تکبر اور غرور آنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں اسی لئے میرا سارا معاملہ بہت ہی اچھا ہے میرے لئے ہر چیز بہت آسان ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے تو اس کی رحمت کے مختلف طرح کے مظاہر ہوتے ہیں اور ویسے بھی رحمت کی دو قسمیں ایک عام قسم ہے اور ایک خاص قسم رحمت عام جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مسلم، کعپر، نیک، گناہگار، انسان، حیوان نباتات، سب کے لئے وہ خاص رحمت سب پر ہے خواہ کوئی اس کا وفادار ہے یا نہیں ہے وہ سب کے لئے مہربان ہے وہ سب کو رزق دے رہا ہے سب کو زندگی سے لطفہ دوز ہونے کا موقع دے رہا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کن لشائی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں سورة غافر آیت سیون میں آتا ہے وسعت کن لشائی رحمتا تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے یعنی تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں دوسری قسم جو رحمت خاص ہے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت اس کی خاص بندوں جیسے انبیاء، رسل، اولیاء اور مومن بندوں کے ساتھ ہیں اور یہ خاص رحمت ہے قرآن مجید سورة اللہ حضاب میں آتا ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے بہت مہربان ہے یعنی ایمان والوں پر وہ ہمیشہ ہی بڑا مہربان ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة التوبہ میں اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمًا کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء اور اولیاء اور مومنوں پر ہمیشہ اچھے حالات تو نہیں ہوتے وہ تکلیفوں سے بھی گزرتے ہیں پسندیدہ حالات سے بھی گزرتے ہیں لیکن وہ آزمائشیں بھی ان پر ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ذریعے وہ ان کا حوصلہ بھی بلند کرتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے بہت سی چیزیں انسان کو جو آسانی سے مل جاتی ہیں ان کی وہ قدر نہیں ہوتی لیکن جس چیز کو انسان مشکت کے بعد حاصل کرتا ہے پھر اس کی قدر بھی اور طرح کی ہوتی ہے بہرحال یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں ورحمتی وسعت کل نشی اسی طرح حاملیرِ عرش فرشتے جو ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ سبحانو تعالی کی رحمت کے بارے میں کہتے ہیں جو پرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کی اردگرد ہے یعنی کچھ تو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ عرش کے گھر گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استقبار کرتے ہیں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیری راہ کی پیروی کی ہے انہیں توبخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنا کر ایمان والوں کے لیے استقبار پی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ بزات خود کتنی قیمتی چیز ہے اللہ سبحانو تعالی کی رحمت کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے رحمت کو اپنے دن لازم کر رکھا ہے صورت اللہ نام میں آتا ہے تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا اس لئے ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے یا اللہ سبحانو تعالی مجھ پر رحم نہیں کر رہا یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یعنی کسی بھی تکلیف دکھ یا مسئیبت کے وقت نہیں اللہ اپنے بندوں پر نہائیت مہربان ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے یعنی جہاں اللہ تعالی مہربان ہے وہاں اللہ تعالی غزبناک بھی ہوتے ہیں غلط کام کرنے والوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی رحمت اس کے غزب پر بھاری ہے اس کی رحمت اس کے غزب سے زیادہ ہے ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں سو ہیں یعنی اللہ کی رحمت سو درجوں میں ہے ان میں سے ایک جنات انسانوں چپائوں کیڑوں مکوڑوں کے لئے نازل کی ہے اس رہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں رحم کرتے ہیں اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے یعنی مثال کے طور پر شیر جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں کھاتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی اس رحمت کا نتیجہ ہے اور جو 99 حصے ہیں اس کی رحمت کے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے قیامت کے لئے مخصوص کر رکھے ہیں جو اپنے بندوں پر خاص رحمت کرے گا یعنی اپنے بندوں کو رحمت سے نوازے کا دنیا میں بھی انسان کو اس رحمت کی ضرورت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یاد رکھئے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جائی نہیں سکتا کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص عمل کے ساتھ جنت کی قیمت نہیں چکا سکتا کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے نا کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کر لی ہے کہ اب تو جنت میرا حق بن گئی یا میں اس کی حق دار ہوگی تو یہ غلط فہمی ہے ہم میں سے کوئی بھی جنت کا حق دار نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے اس میں داخل کرے اور جنت کا ایک نام بھی رحمت رکھا ہے اللہ نے اللہ تعالیٰ فرماتے انتی رحمتی تو میری رحمت ہے ارحم بکی من اشاؤ تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے لیکن یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن یعنی جس دن آسمان اور زمین بنے تھے اس دن سو رحمتوں کو پیدا کیا تھا ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کے برابر ہے اتنی زیادہ ہے یعنی زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے اس میں سے ہر رحمت یعنی سو جو رحمتیں ہیں ان میں سے ہر رحمت اتنی زیادہ ہے جس سے زمین سے آسمان تک کی ساری خلا بھر جائے اس سے آپ اس کی رحمت کی وست کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا رحمت اللہ ہی واسعہ جب آپ نے اس لیکچر کے ٹائٹل سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو آپ سوچ رہے ہوگی کہ اچھا اللہ کی رحمت وسیع ہے کتنی وسیع تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے لیکن اس کی وست کا اندازہ ہماری عقل جو ہے وہ مادی چیزوں کو دیکھ کے بات زیادہ سمجھتی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے بتائے گے کہ اتنی زیادہ ہے جسے زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کی جگہ ہے اور اس میں سے ایک رحمت جو ہے 99 میں سے جن میں سے آرے کتنی دفعے نہیں اس کو 99 سے ملٹی پلائی مزید کر لیں ان میں سے بس صرف ایک حصہ زمین پر اتارا گیا ہے جس کی وجہ سے جانور پرندے چرندے انسان ایمان یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ جو ہمارے دلوں میں انسانوں کے ساتھ شفقت محبت رحمت کی جذبات ہیں یہ بھی دراصل ہمارے ذاتی نہیں ہے یہ بھی اللہ کی دین ہے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شفقت کو معاملہ کر دیں ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارے نفس کا شر بھی ہے شیطان کے وسوسے بھی ہیں اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جل غزبناک بھی ہو جاتا ہے ناراض بھی ہو جاتا ہے ان وسوسوں کی وجہ سے بدگمان بھی بہت جلدی ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمت ہے جس بندے پر ہو جائے پھر اس کے اندر نروی بھی آ جاتی اس کے اندر برداشت آ جاتی اس کے اندر غسنِ زن آ جاتا ہے وہ دوسروں کے خیرخواہ ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے اور یہ سارا دراصل اس پر اللہ کا انام ہوتا ہے کہ جس کی بناتر ہو دوسروں میں یہ نروی باٹھ رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر اور جن کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے ان پر بھی حصل پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو اس رحمت میں سے ایک حصہ ملتا ہے اس محبت میں سے ایک حصہ ملتا ہے ورنہ کس کی وجال اور کس کی توفیق کہ کوئی کسی کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک کرے اور یہ رحمتیں اور محبتیں باٹتا پھرے یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں یہ بھی سراسر اس کی محبت ہی کی وجہ سے ہے اس کی رحمت کی وجہ سے ہے لیکن یہ صرف کیا ہے ایک فیصد فیصد کا مطلب ہوتا ہے یعنی سو رحمتوں میں سے جس کی وجہ سے یہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں اور جسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی سبب سے جانور اپنا کھور اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی ڈالی رحمت ہوتی ہے اس جانور کے دل کے اندر جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے ساتھ نربی کا سلوک کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا ویسے تو کوئی اس کے قریب جائے نا ددہ یا گھوڑا یا دلتی مارتا ہے تو اس کے قریب نہیں آتا لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں مارتا کیوں نہیں مارتا کیونکہ اللہ نے اس کے بچے کے لیے اس کے اندر ایک شفقت اور رحمت رکھی ہے پیاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو جان لے اور اس کو پہچان لے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اس کے اندر پھر مایوسی نہیں آتی ابو غریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کی سطدر ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر اس کے انسان پہچان لے تو انسان کے اندر کتنی خوشی بھر جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی رحمت جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہوگی وہ اللہ کے نافرمانوں پر بھی ہوگی اسی وجہ سے ان کی بخشش ہوگی رحمت نہ ہو تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو رحم کر دینا اس کا مطلب ہی کہ ہم قابل تو نہیں بخشش کے یہ جنت کے لیکن تو ہم پر رحم فرما دینا اسی لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کو مان لیتا ہے اگر اس کی ساری زدگی گناہوں میں گزرتی اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو بھی جب اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کا ارادہ کرے گا تو ان کو جہنم سے نکال لے گا اور انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور وہ ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کے نہیں جائے تھا یعنی جو نیک دوست جنت میں پہنچے ہوگے وہ جہنم میں جانے والے اپنے دوستوں کو نکال لیں گے کہ جو جہنم کی تکلیف سے ایک طرح سے مر چکے ہوگے پھر اللہ سبحانو تعالی ان لوگوں کو ایک خصوصی نہر میں جس کا نام نہر حیات یا حیوان یا حیات یا نہر جنت ہوگا یہ مختلف نام آتے ہیں اس نہر کے مختلف جگہوں پر تو اس نہر میں وہ وصل کریں گے اللہ ان کو اس میں ڈالے گا اور ایسے اگ آئیں گے جیسے سلاب کے بہاؤں میں دانہ اگ آتا ہے یعنی دوبارہ سے ان کے جسم میں ایک طرح سے پیدا ہوگے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسموں پر جننے کے نشان کروی ہوگی جو جنت میں جائیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے اور ان کو جہنمیون کے نام سے پہچانے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد جنت میں پہنچے لیکن اتنے گناہ کر کے سزا بھگت کے پھر بھی جو جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے ورنہ اگر اللہ تعالی رحمت نہ کرے تو وہی پر ہی پڑے رہیں تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالی کی رحمت تو بہت وسیع ہے لیکن ہم ہم اس کی رحمت کو کتنا پکارتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی جب یعنی جنت والوں کو جنت میں بہتیں گے جانم والے جہنم میں چلے جائیں گے پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا پھر مومنوں کی شفاعت ہوگی جب سارے شفاعت کر چکیں گے تو اس کے بعد انبیاء نے بھی کر دی اور مومنوں نے بھی کر دی سب نے اپنے اپنی شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے نکلوا لیا اب صرف ارحم الرحیمین باقی رہے اب دیکھیں اللہ سبحانو تعالی رحیم رحمان اور پھر ارحم الرحیمین یعنی سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا اب کیا ہوگا اللہ سبحانو تعالی ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی یہ لوگ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوگی اللہ تعالی ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کو رحیر الحیاء کہا گیا اور اس میں اتنی جلدی طرح تازہ ہوں گے جس طرح دانہ پانی کے بہاؤں میں کوڑے کچھرے کی جگہ پر اگ آتا ہے یعنی وہ بظاہر دیکھنے میں وہ گندی سی چیز نظر آتی لیکن اگدام اس میں سے گرین پودا نکل آتا ہے تو ایسے ہی یہ بھی نکل آئیں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے پھر ان کو جنت والے پہچان لے گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے صرف اپنی رحمت کی بنا پر بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کیا بغیر کسی عمل کے وہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن سوال یہ بید ہوتا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس مٹھی کے اندر آ جائیں گے اور وہ پھر آزاد ہو جائیں گے جہنم سے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا میں اپنی رحمت کی طرف دعوت دیتا ہے جنت کی طرف بلاتا ہے واللہ یدو علیہ دار السلام دار السلام کی دعوت دیتا ہے کہ سلامتی کی گھر کی طرف آ جاؤ جہنم سے بچنے کی بات کرتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا لوگوں اور سوسائیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے رہتے ہیں پھر بھی اگر مردنے سے پہلے ابھی توبہ کر لیں تو دروازہ کھلا ہے توبہ کا یہ بھی اس کی رحمت ہے اب دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی دو سے چار دغو زیادتی کر جائے نا ہم ماف نہیں کرتے اسے ہم نہیں ماف کریں گے چلے زبان سے بھی کہہ دیں نا ماف کیا دل میں ضرور رکھیں گے تو کہتے ہیں یہ دل سے نہیں نکال پاتے کیا کریں گے ہم تو اتنے کمزور ہیں نا لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ارحم الراحمین جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ کس کس طرح بندوں کو نکالتا ہے اس سے وہ یہ نہیں چاہتا کہ بندیں جہنم میں جلیں وہ قطن نے یہ چاہتا اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے لوگوں وہ عقل دی فطرت پر پیدا کیا ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا سارے اسباب معیہ کیے سوچ سمجھ دی کان آنکھ دل دیئے کہ لوگ غور کریں اپنے رب کو پہچانیں لیکن سارے طریقوں کے باوجود اگر لوگ پھر بھی نہیں اس راستے پر آتے اور تب بھی وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کے ساتھ ان کو وہاں سے بھی نکالے گا اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالی کتنا مہربان ہے اور یہ یاد رکھئے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کا موتاج ہے ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں یعنی کسی کے پاس سب کچھ بھی ہو دنیا میں جو وہ چاہتا ہے تو بھی کم ہے اس رحمت کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے اس پر آتی ہے کیونکہ انسان کو اس رحمت کی عرص ہونی چاہیں اس کی دعا کرنی چاہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ مہربانی کرنے چاہیں کیونکہ تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربان ہو تم پر رحمت کرے تو پھر تم کیا کرو زمین والوں پر مہربانی کرو وہ شیر بھی ہے نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یعنی اگر تم مہربانی کرو گے دوسروں کے ساتھ تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا لہذا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت منگا ہے وہ اللہ کی رحمت پا لے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مہربان ہو جائے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر رحمت کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اللہ اپنی رحمت بند کر دے تو کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے سوران مجید میں آتا ہے جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں یعنی جس پر اللہ اپنی رحمت نشاور کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے یاد رکھئے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم زندہ ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہی و بذالک فلیفراہو قل بفضل اللہ خیرم بمہ اجمعو قرآن کا مننا قرآن کا سمجھنا قرآن سے محبت کا ہونا یہ سب بھی درسل اللہ کی رحمت ہوئی ہم پر کہ اس نے ہمیں اس رسلے پر لگا دیا کہ ہمیں اس کا شوق دے دیا کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے کیونکہ ایک جگہ پر آتا ہے فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے کہ انتم نقصان سے بچ نہیں سکتے تھے اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو اس کے اپنے نفس کے شر سے بچاتی یعنی ہم میں سے ہر انسان کے اندر نفس ہے اور نفس کا ایک شر بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا عُبَرِّوْ نَفْسِهِ اِنَّا النَّفْسَ لَا أَمْمَارَةُمْ بِسُوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّهِ یعنی انسان اپنے نفس کے شر سے بھی کب بچ سکتے جب اللہ کی رحمت ہوتی اسی لئے فلا تو زکو انفو سکو اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر بڑی خیر خوبی ہے ہم بڑے نیک پاک ہیں ہمارا تسکیہ ہو چکا ہے نہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان صحیح رستے پر چلتا ہے اور نفس کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے اللہ کی رحمت ہی انسان کو شیطان کی پیروی سے بچاتی شیطان کے اتباع سے بچاتی وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِينَا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے سوائے چند دیکھ کے تو دنیا آخرت کے نقصان سے بھی اللہ کی رحمت بچاتی شیطان سے بھی نفس کے شر سے بھی پھر اسی طرح گناہوں سے بھی انسان اللہ کی رحمت سے بچتا ہے ہمارے اندر کوئی کمال نہیں کوئی طاقت نہیں یعنی کبھی کوئی تعریف بھی کریں کہ آپ تو بڑے نیک ہیں اور آپ نے تو سارے غلط کام چھوڑ دی تو آپ سوچ کریں تو اللہ کی رحمت ہو یا اگر میں کچھ واقعی کر رہی تو ہم سمجھ دے کہ کچھ اور ہے تو صرف اس کی رحمت سے ہی ہو رہا ہے گرے اندر کوئی کمال نہیں ہے اس میں میرا کچھ نہیں ہے یہ اس نے مہربانی کی ہے مجھ پر پھر اسی طرح گھروں کے اندر آپس میں محبت اتفاق سلوک اور آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی دراصل اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کیونکہ انسانوں کے اندر اختلاف تو ہوتا ہی ہے لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مدر جس پر تیرے رب کی رحمت ہو جائے جس پر رب کی رحمت ہو جائے ان لوگوں کے اندر معافقت ہو جاتی ہے آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں آپس میں ایک دوسری کی کیر اور ایک دوسرے کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے انسان کے اندر پر اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے اخلاق بھی اچھی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی آپ ان کے لئے مہربان ہیں یعنی یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں مہربانی کا اچھا سلوک کرتے ہیں وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ بِنْحَوْلِكَ اگر آپ سخت دل ہوتے تند مزاج ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر بھی جو رحمت تھی وہ دراصل اللہ کی دی ہوئی تھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُ اور اگر کوئی لیڈر اپنے فالورز کے ساتھ مہربان ہوتے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ جس میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے اور جس کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اس کو تو بہت بڑی خیر مل گئی ان گھرانوں کے اندر تو بہت اللہ کی رحمتیں ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کی رحمت انسان کو دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کے باوجود بہت سے مصیبتوں سے بچاتی اور آخرت میں بھی انسان اللہ ہی کی رحمت کا موتاج ہوگا جس دن کوئی دوست اپنے دوست کی کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں کئی سے مدد ملے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا یعنی انسان انسانوں کے کام نہیں آسکیں گے اللہ کی رحمت ہی پار لگائے گی یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھانی چاہیے اور اللہ کی رحمت ہی قیامت کے دن انسان کو تکلیف اور مصیبتوں سے بچائے گی ومن تقس سیات یوم ازن فقد رحمتا اس دن جس کو تو نے برائیوں کے برے انجام سے بچا لیا اس پر تو نے دراصل رحم کر دیا اور اللہ ہی کی رحمت انسان کو جنت میں نہیں جانے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی نہیں آپ نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں سوائے اس کی کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے نوازے اب جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے دنیا کی خیر یا آخرت کی سب اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت ہے تو پھر انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر وہ سب سے بڑھ کر اسی نے ہماری مادی ضروری آدوے پوری کی اور جذباتی اور روحانی اور ہر طرح کی اور جو بھی نعمت ہے فما بکم من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر یہ ذہانت ہے یا عقل ہے یا سمجھ ہے یا علم ہے یا اچھا گھرانہ اللہ نے دیا اچھے ماں باپ دیئے اچھے بہن بھائی دیا اچھا محول دیا دین کی سمجھ سب اس کی طرف سے اسی کی رحمت تو یہ چیز انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لیتا ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ اگر انسان اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہے تو کائنات پر بھی غور و فکر کریں بارشوں کا برسنا مردہ زمین کا زندہ ہونا یہ زمین کا نباتات اگانا یہ سب کا سب اللہ کی رحمت اور اس کے وجہ سے ہے پھر رزق کے اسباب آسان ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے پھر اسی طرح نعمتوں کی کسرت یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا بندے کو ہدایت کا انتظام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے پھر بندوں کے عامال کی حفاظت کرنا جیسے مسلمان جو قبلے کی تحمیل سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کو فکر ہوتی کہیں ان کی نمازیں نہ ضائع ہو جائیں کیونکہ انہوں نے وہ قبلے کی طرف نہیں پڑھی تھے کیونکہ قبلہ رخ ہونا یہ نماز کی فرائز میں سے ہے یہ لازم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اب ان کو سب سے پہلے فکر یہ ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے کعبہ کی طرف ہو کیے بغیر ہی دوسری طرف ہو کر کے نماز پڑھتے رہے ان کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ایمان یعنی تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا تو ہمارے آمال کی حفاظت اور ان پر جزا اور پھر دعاں کی قبلیت یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہی ہے سورة مریم کے شروع میں تعالیٰ فرماتے ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر جب اس کے بندے زکریہ پر ہوئی کیا کیونکہ اس کی رحمت سے امید رکھتے تھے اسی لئے ان کے اندر مایوسی نہیں آتی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کی قبولیت کو اپنی رحمت بتاتے ہیں پھر اسی طرح یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایمان والوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں سورت کاف میں جو ایک نیک والدین جو فوت ہو چکے تھے اور ان کے بچے یتیم تھے ان کے مال کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی خزر اللہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے وہاں اس کے اوپر ان کے خزانے پر دیوار بنا دی جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بستی والوں نے تو آپ کو کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کے بچوں کی دیوار بنا دی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اپنے مرضے سے نہیں کیا یہ دراصل کیا تھا یہ اللہ کی رحمت تھی رحمت امیر ربک تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ خاص رحمت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غیر محسوس طریقے سے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے لیکن جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کریں اپنی طرف کیسے متوجہ کریں ہم کیا کام کریں کہ جس سے اللہ کی رحمت آئے گا ہم پر اس میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے ایمان لانا اور ایمان کو درست رکھنا اور ایمان پر جم کے رہنا ایمان کی مضبوطی یہ انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے قرآن مجید سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما وَعَتَصَمُوا بِهِ یا اللہ کو اپنا سارا بنایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْ وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت سے نوازے گا ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا پھر اسی طرح توحید پر جمع رہنا جب کچھ بچے ایک بستی سے نکل گئے غار کی طرف گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تنہوں نے کیا کہا تھا فَأْهُ الْقَحْفِيَنْ شُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ کہ تم اس غار کی طرف پناہ لے لو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا رحمت نشاور کر دے گا رحمت کھول دے گا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے مختگی اختیار کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے یعنی رحمت ہم اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے یعنی جتنی بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن اس کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے تو جو انسان ڈرتا رہتا ہے نا اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح اللہ سے دعائیں کرنا اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے یعنی جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی اس پر اللہ کی رحمت آتی ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تم پہ رحم کیا جائے پھر اسی طرح قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا پر آلہ وجید میں آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پھر قرآن کو غور سے سننا یعنی مبارک کتاب کی پیروی کرنا اللہ سے درنا رحمت لاتا ہے جب قرآن پڑھا جائے رہا ہو تو چھپ ہو جاؤ وہ غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے یعنی یہ چیز بھی اللہ کی رحمت کو لاتا ہے یعنی جب ایک بندہ اللہ کے کلام کی طرح متوجہ ہوتا ہے لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے تلاوت لگی ہوتی اور ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے فرائز ادا کرنا فرائز کی ادائیگی رحمت کا سبب بنتی ہے نیک عمل فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی کھلی کامیابی ہے تو نیک عمل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں اور نیک عمل میں سب سے پہلے نماز آتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ یعنی نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کرنے کا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر کوئی تکلیف آتی تو وہ کیا کرتے تھے کوئی پریشانی آتی تھی تو کیا کرتے تھے اوراں نماز کی طرف دوڑتے تھے فضعیل السلام تاکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرسکے پھر اسی طرح نوافل پڑھنا خصوصاً اثر سے پہلے کی چار رکتیں ان کے بارے میں عدیث میں آتا ہے رحم اللہ امرعن صلی قبل العصر اربعن اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھے اب یہ نہ تو فرض ہے نہ ہی سنت موقعہ ہے لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرح بتوجہ کرتا ہے اسی طرح رات کے قیام اور گھر والوں کو نماز کیلئے جگانا تو جگانے والا شہر ہو یا بیوی ہو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگاہ اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اٹھے اور نماز پڑھے اور پھر شہر کو بھی جگائے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا ان کو نیکی میں تعاون دینا اور ان کو نیکی کے رستے پر لگانا یہ بھی رحمتیں لاتا ہے پھر نماز کے بعد مسلحے میں بیٹھے رہنا ذکر اذکار کرنا دعا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے اور ایسے شخص کے لئے جب تک اس کا وضوع نہ ٹوٹے اور وہ ذکر کرتا رہے فرشتے دعا کرتے ہیں کہتے اللہم اکبر لہو ورحمو اللہ اس کی بخشش فرما اللہم ارحمو اللہ اس پر احم فرما یعنی فرشتے اس کیلئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا دین کے کام کیلئے نکلنا وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں پھر اسی طرح جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کا قرب پانے کے لئے صدقہ کرنا یہ جو صدقہ ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے قربِ الٰہی کا ذریعہ ہوتا ہے پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو اپنے دور کی فرمایا اپنے اوپر لا الہ الا اللہ تسبیح اور تقدیس لازم کر لو غافل نہ رہا کرو کہ رحمتِ الٰہی کو فراموش کر دو یعنی تمہارا ذکر کرنا ایک طرح سے رحمت لاتا ہے اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو رحمت کو بھول جاؤ گی اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر قرآن کا پڑھنا پڑھانا ذکر کا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے پھر اسی طرح استغفار کرنا پھر توبہ اور اصلاح کرنا مصیبتوں پر صبر کرنا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑھنا اولائکہ علیہ سلواتم من ربہم و رحمہ جو انہا لیلہ پڑھتا ہے اور تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے اس پر رب کی نوازشیں ہوتی ہیں رب کی رحمت آتی ہے اور رب اس کو تھام لیتا ہے اس لیے کسی کی بھی قریبی عزیز پیارے کی وفات پر صبر جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا صبر بنتا ہے خصوصاً بچے کی وفات پر کیونکہ ماں کا دل ہوتا ہے نا اس بچے کے اندر جب بچہ فوت ہوتا ہے اور ماں صبر کرتی اور الحمدللہ کہتی تو اللہ تعالیٰ پرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے ایک گھر بناو جس کا نام کیا رکھو بیت الحمد اسی طرح دوسروں کو معاف کرنا دوسروں کو معاف کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے پھر اسی طرح دوسروں پر رحم کرنا حدیث میں آتا ہے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر رحم کرتے ہیں جو دوسرے بندوں کے ساتھ رحم کر یعنی اگر ہم بندوں کے ساتھ مہربانی کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اپنی رحمت کا مستحق رحم دل بندے کوئی بناتا ہے تو صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی رحم کرتا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں کہ اپنے دوست کے حق میں رحم دل بڑھ جاؤ بلکہ تمام لوگوں پہ رحم کرنا ہوگا یہ بڑا اہم قائدہ ہے یہ کہ حمومن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں اپنے پیاروں اپنے دوستوں کے لیے تو بڑے مہربان ہوتے لیکن جس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں اس کے ساتھ ہم بعض اوقات بد اخلاقی بھی برد جاتے ہیں ہم سوئیتے ہیں یہ کون سا ہمیں کچھ جانتا ہے اس کے ساتھ جو چاہیں ہم کریں نہیں جس کو جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی پھر پرندوں اور جانوروں پہ رحم کرنا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے مار دیا تھا اور کھانا بھی نہیں دیا تو کیا ہوا اس کے ساتھ صرف اس بلی کو مارنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو جانم میں پینکا تو جانوروں پر بھی رحم بڑا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو زبا کرنے کا معاملہ ہو چڑیا کیا کر سکتے ہو تو ہمارے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو زبا کرنے کا معاملہ ہو اللہ خیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا پھر اسی طرح ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول میں بکری زبا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں یعنی اس کو پانی پھلا کے اس پہ ہاتھ پھیر کے اس کو اچھی طرح لٹا کے کیونکہ بعض ہوتے ہیں ڈان ڈپٹ گالیاں دیتے دیتے وہ زبا کر دیتے ہیں جانوروں کے ساتھ سختی کرتے ہو نہیں اس نے کہا کہ میں بکری زبا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تُو نے بکری کے ساتھ شفقت کی تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اسی طرح خریدو فروغ کے وقت رکشے ٹیکسی والے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت قرض کلین دین کے وقت قرض کا تقاضہ کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت خریدتے وقت اور تقاضہ کرتے وقت نربی سے کام لیتا ہے پھر مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا آپس میں لوگوں کو جوڑنا یہ بھی رحمت کا باعث بنتا ہے امر بالمعروف اور نئی عن المنکر کرنا اس سے بھی رحمت آتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء بعد یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویتیون اللہ ورسولہ اولائکہ سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم مومن مرد اور مومن عورتے ایک دوسرے کے بددگار ہیں جو بھلے کام کو حکم دیتے اور برے کام سے روکتے وہ نماز قائم کرتے اور زکاة ادا کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا یعنی ان کاموں سے بھی اللہ کی رحمت آتی پھر اسی طرح جماعت سے جڑ کے رہنا لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا حدیث میں آتا ہے جماعت رحمت جماعت رحمت یعنی آپ سے مل جل کے رہنا مل کے کام کرنا ٹیم برکہ ہونا رحمت ہے اور افتراق عذاب ہے پھر عادت کرنا کسی بیمار کی جب تک انسان بریز کے پاس بیٹھتا ہے اسے اللہ کی رحمت ڈام لیتی ہے اسی طرح رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے فتحت ابواب الرحمہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جانم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچانا یہ رحمت کا باعث بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رحم اللہ امراء سمع مقالتی اللہ اس شخص پر رحم فرما دے جس نے میری بات سنی ایک اور جنات ہے سمع منی حدیثا جس نے مجھ سے حدیث سنی فبلنغہو کما سمعا تو جیسی سنی ویسے پہنچا دی فرب مبلغن او عالہو من سامعن کیونکہ کچھ ایسے ہیں جن کو پہنچائی جاتی ہیں وہ سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی لیکن انہوں نے سن کے آدھے جن کو سنائی انہوں نے اس میں سے کئی فقری مسائل نکار لیے بہت اور طرح سمجھا اس کو بہت غور فکر کیا اس میں اس کی حفاظت کی ان حدیثوں کو یاد کیا ان پر محنت کی تو اس علم کو آدھے سے آدھے نسلوں تک پہنچانا جا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم بھی کرتے ہیں انسان ان سے بچنے کی ضرورت سب سے پہلے تا اللہ کا انکار نہیں کفر پھر دوسروں پر رحم نہ کرنا حدیث میں آتا ہے مَا لَا يَرْحَمِ النَّاسَا لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عزَّوَجَلَّا جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ رحم نہیں کرے گا پھر اسی طرح آپ نے فرمائے رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چینی جاتی صرف بدبخت ہوتا ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے پھر اسی طرح بچوں کو پیار نہ کرنا چھوٹوں سے شفقت نہ کرنا پھر اسی طرح گھروں میں تصویریں اور کتے رکھنا اس سے بھی رحمت نہیں آتی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس میں اور پھر آخر میں یہ کہ رحمت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیں قرآن و سنت میں ہمیں کئی دعائیں ملتی ہیں جس سے ہم اللہ کی رحمت کو پکار سکتے ہیں اور پھر رحمت کی دعا کرنے کی خاص مواقع بھی ہیں جسے نماز میں اس میں آتے ہیں اللہ مغفر لی ورحم نی جسے دو سجدوں کے بیچ میں اسی طرح صبح شام کی اذکار میں بستر پر لیٹتے ہوئے ان امسک تنفسی فرحم ہا پھر مجلس میں بیٹھ کے مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کسرہ سے پڑھتے تھے پھر اسی طرح قرص کی ادائیگی کے لیے دعا اسو بھی رحمت کہ اللہ مجھ پر رحم فرما بارش کی دعا پھر اسی طرح جب لوگوں کو دیکھیں کہ وہ سونا چاندی کٹھا کر رہے ہیں اس وقت آپ اپنے لیے کیا دعا کریں کہ اللہ تمہیں لیے اپنی رحمت کو واجب کریں پھر اسی طرح دوسروں کو رحمت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ ان پر رحمت کرے سب سے پہلے کس کے لیے والدین کے لیے اسی طرح جب سلام کرے تو السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی دوسروں کو رحمت کی دعا دے پھر چھیک مارنے پر کوئی چھیک مار کے الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دے یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے پھر اسی طرح اگر کسی کیا کھانا کھائیں تو مزبان کے لیے دعا کریں کہ اللہم مغفر لہم ورحمہم وبارک لہم فی ما رزقتہم کہ اللہ ان کو بخش دے ان پر رحم فرما اور جو رزق تو نے انہیں دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت پیدا کر دے اسی طرح کسی سے کوئی فائدہ ہمیں پہنچے اس کو بھی دعا دیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ فلاں پر رحم کرے اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی کسی کو یاد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ اسمائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رحم اللہ امہ اسمائل اللہ امہ اسمائل پر رحم فرمائے کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو رحمت کی دعا دیں پھر اسی طرح کسی کی بات صحیح کرنی ہو کسی کی غلطی ٹھیک کرنی ہو تو اس وقت بھی آپ یا اللہ تم پر رحم کریں یا اللہ فلاں پر رحم کریں اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر کریں اسی طرح کبھی آپ کسی کا تعارف لینا چاہیں تو اس وقت بھی آپ یہ دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے آپ کا کیا نام ہے یا جو بھی اس کا تعارف یا چیز معلوم کرنی ہے آپ نے قبرستان کی زیارت کرتے وقت میت کے لیے دعا کرتے وقت یہ تمام مواقع ایسے ہیں جس میں انسان دوسروں کو رحمت کی دعا دیتا ہے لیکن اپنے لیے جو دعائیں ہیں اب ہم سب اپنے لیے بانگتے ہیں ایدر رب تم مجھے پخش دے اور مشفر ہم فرما اور تو ہی سبر ہم کرنے والوں سے چھا رہم کرنے والے ربنا آمننا فخفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحم انیو السنی الضر وانت ارحم الراحم انت ولینا فخفر لنا ورحمنا وانت خیر الغاکرین ربنا ظلمنا انکسنا وانلم تخفر لنا و ترحمنا لنکودن من القاسرین وعفو انا واخفر لنا ورحمنا 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 انت مولانا وانسرنا على القوم الكافرین ربنا لا تزغ طلوبنا بعد اسهدیتنا وحبلنا من لدنك رحم انکا انت الوهاب الاللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا بنحمتك من القوم الكافرین رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلا والدية وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحین وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحین اللهم اننا نسألوك من فضلك ورحمتك اور انہو لا يملکها الا ان رب الحم هما کما رب بیانی صغیرہ یا حیو یا قیوم برحمتك نستقیز اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت اتا فرما اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما اللہ ہم سب پر رحمتیں نازل فرما ہم سب کی مشکلات آسان فرما دنیا اور آخرت کی مشکلات اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ اتا فرما یا اللہ ہمارے گھرانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق اور محبتیں پیدا کر دے اور ایک دوسرے پر مہربانیاں کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں دوسروں کا خیرخواہ بنا دے اللہ ہمارے رزق روزی میں حلال روزی میں برکت اتا فرما اور ہم سب کو حرام سے بچا یا رب العالمین ہمارے بچوں کے رحم فرما یا اللہ انہیں ہدایت اتا فرما انہیں نیک رستے پر چلا یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں اللہ انہوں سب پر رحمت فرما اللہ جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے ان پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ ہم سب تیری رحمت کے فریادی ہیں اللہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تیری رحمت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے یا رب تو ہم پر رحمت فرما اور ہمیں ایمان والی صحت والی زندگی اتا فرما تاکہ ہم تیری اچھی سی عبادت کر سکے اور اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکے احسن عمل لے کے واپس لوٹ اللہ ہم نے نیکیوں پر استقامت اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصلنا اللہ تعالیٰ نا خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واسحابہ و اہلی بیتی اجمعین برحبتک یا ارحبا را الہی